موسیقی ایک ایسی شخصیت کے مالک جو کسی تعرف کے محتاج نہیں انیس سو چونسٹھ میں اسلامی جمعیت طلبہ کے صدر منتخب ہوئے اور اب امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب اسلام علیکم منور صاحبوں کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں ایک ایسے موقع پر کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاسی منظر نامے پر دو بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی نواز دونوں میں تناؤ ہے ایک دوسرے سے اختلافات برستے چلے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کی جماعت سے ہم شروع کرتے ہیں جماعت اسلامی سے یہ بتائیے کہ 18 فروری سن 2008 جب الیکشنز ہوئے تب سے لے کے اب تک آپ جماعت اسلامی کو کس موڑ پر دیکھتے ہیں خاص طور پر یہ بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ 18 فروری سن 2008 کے انتخابات کا جماعت اسلامی نے بائیکارٹ کیا تھا بسم اللہ الرحمنہ شکریہ 18 فروری کے انتخابات میں جماعت کے بائیکارٹ تھا بہت پر حالات نے اس کی منطق کو اس کے استدلال کو درست ثابت کر دیا ہمارا موقع اس وقت یہ تھا کہ جب تک پرویز مشرف موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے دو بھی انتخابات ہوں گے تو جیتنے والی پارٹیاں بھی اسی کی پالیسی کو لے کر چلیں گی اور کوئی تبدیل نہیں آئے گی لہذا پہلے پر حالات نے پرویز مشرف سے نجات کی طرف چلنا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو بائیکارٹ وقت نے اس بات کو ثابت کیا کہ جو پارٹیاں الیکشن جیتی اور جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ان کو منڈیٹ ول دیا ہے وہ پرویز مشرف اور اس کی پالیسیاں مسترد ہو گئی ہیں وہ پرویز مشرف سے بھی زیادہ اور پالیسیوں کے خوگر نکلے انہیں راہوں پر بکٹو دھوڑے چلے جا رہے ہیں اور امناً امریکہ کی جھولی میں پورے ملک کو ڈال دیا ہے اور حالات کی خرابی کے اندر بھی سو گناہ ادافہ کرتے ہیں لیکن منور صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر انتخابات میں حصہ لیا جاتا اور آج جماعت اسلامی کے عراقینی اسیمبلی صبحی اسیمبلیوں میں قومی اسیمبلی میں موجود ہوتے تو آپ کی جماعت کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں جتنے چاہنے والے ہیں ان کی آواز بن سکتے تھے اور جو بات آج آپ مختلف ریلیز یا احتجاج کی صورت میں کرتے ہیں وہ اسیمبلی میں جا کے وہاں پر حکومتی پولیسیوں پر جس میں دیشت گردی کے خلاف پولیسی کیا ہے فورن پولیسی کیا ہے اکنومی پولیسی کیا ہے اس کو چالنج کیا جا سکتا تھا دیکھیں جس پولیسی پر یہ نفتہ نظر پر عمل کر لیا جائے اس کا نتائج تو سامنے آ جاتے ہیں لہذا بائی کارٹ کی پولیسی پر عمل ہو گیا اور اس کا نتائج دے سامنے کہ وہ صحیح ثابت ہوا باقی یہ ہے کہ اگر ہم اس سا لیتے تو کیا ہوتا اگر کے ساتھ جتنی پارٹیوں میں حصہ لیا وہ احتجاج کے علاوہ کیا کر رہی ہیں ایک دوسری کی ٹانگ کھیچنے کے علاوہ کون سے خدمت رونے کی ہے ٹارگٹ ٹلنگ میں ایک دوسروں کو ملودس کرنے کے اضافات دینے کے علاوہ انہوں نے ملک کی قوم کی یہاں کے عوام کی کوئی خدمت کی ہے اس لئے جن لوگوں پاس سیوٹیں ہیں ان سے تو سب سیادہ نفرت ہوئی ان لوگوں اس لئے کہ وہ مسائل میں اضافہ کا ذریعہ اور سبب بنی ہیں حالات کے بزار کے اندر انہوں نے اضافہ کیا ہے قوم کی تقدیر کو بدلنے کی نہیں ہے اور بیوڑی کے بنانے کے لیے کوئی کامل نہیں کیا جیتنے والوں کو تو یہ حال ہے آج کی سیاست میں ابھی گزشتہ 48 گھنٹے میں یہی بات ہو رہی ہے جس میں پاکستان بیونس پارٹی ہے کہہ رہی ہے کہ جو ہم نے سیاست لے کر آئے سامنے 18 فروری 2008 کے بعد اس میں کوئلیشن تھی ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کی سیاست تینا کے جو پہلے ہوتا تھا کہ جی ایک دوسرے پر کیسز بنا دیا جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ پالیسی مفامدی پالیسی ملک کے حق میں ہے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کرسی بچاؤ سیاست ہے اور اور کچھ نہیں تیکھیں گی کمسیلیشن کی پالیسی کے نتیجے میں حکمرانوں کو تو اقتدار مل گیا محفوظ بھی رہ گیا تین سال گدر گیا آہندہ بھی محفوظی مدر آتا ہے لیکن عوام کو تو کچھ نہیں ملا ان کے تو دکھوں میں ادافہ ہوا یعنی دو اعلانات ایسے تھے الیکشن کے بعد جس کا عوام نے ویلکم کیا تھا خوش آمدیت کہا تھا ایک یہ کہا تھا کہ پروے گشنف اور اس کی پالیسیوں میں عوام نے مسترد کر دیا اور دوسرا یہ کہا تھا کہ ہم مل جن کر مفاہمت کے ساتھ چلیں گے لیکن وقت اور حالات نے ثابت کیا کہ جو منڈیٹ ان کو ملا تھا پروے گشنف کو مسترد کرنے کر اس پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا اور جو مفاہمت کی پالیسی کے نام پر کیا وہ اقتدار والوں میں تو بڑا فائدہ ہوا ان کی دولت میں بھی اضافہ ہوا ان کے مرتبے میں بھی اضافہ ہوا لیکن عوام کی تو مہگائی میں اضافہ ہوا بے مزگاری میں اضافہ ہوا لاقابیت میں اضافہ ہوا ٹارگٹ کے لنگ میں اضافہ ہوا مستقبل سوالی نشان بڑے سے بڑا سوالی نشان بنتا گیا تو اس لیے ریکنسیلیشن کا مطلب تو یہی ہے کہ تم مجھے کچھ مت کہو کل تم اگر اقتدار میں آو گے تمریکہ کے زمانہ تھے کہ میں بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گے ابھی اپنے بارے کے انتظار میں بڑھو بیٹھے ہیں اور حد درجہ معلوس کیا ہے میاں نواز شریف نے بھی اور زرداری صاحب کو تو کرنے ہی کا مایوس اس لیے کہ ان کے پاس پورا اقتدار ٹھیک ابھی اپنے میاں صاحب کی بات کی میاں محمد نواز شریف صاحب کا آج ہی بیان ہے کہ ہماری سیاست اقتدار کی سیاست نہیں ہے یہ سیاست پالسی کی ہے اصولوں کی سیاست ہے تو اسی پر اٹھارہ فروری دوہزار آٹھ کی انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا ان کی جماعت کو پنجاب میں خاص اور پر خاصی کامیابی حاصل ہوئی انہوں نے کہا کہ جی جڑی شریف معذول جڑیس کو بحال کیا جائے پرویز مشرف کو نکالا جائے پرویز مشرف بھی چلے گئے جڑیس بھی بحال ہو گئے تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کافی حد تک اپنی پالسی میں اپنی حکمت عملی میں کامیاب رہے ہیں اور جب یہ کہتے ہیں کہ سوری سیاست ہے ہماری تو وہ صحیح بھی ہے یہ جو مساق جمعیت کے نام کی دستعزیز ہے اس کو نکال کر دیکھ لیئے اس کی کس شخ پر عمل ہو سکا سوائے لوگوں کو دھوکہ دینے کے ان کی آنکھوں میں دھون جھوکنے کے سوائے فریب کے کوئی سیاست نہیں مرساق جمعیت ہو یا ریکنسیلیشن کی سیاست ہو حقیقت یہ ہے کہ اگر پنجاب نے ان کی حکومت بنی ہے تو وہ جو روٹی شروع کی تھی وہ روٹی کہاں گئے آخر لوگ سوال روٹی تو آئیتی چیز نہیں ہے کہ ہم سو دن آپ کو روٹی دیں گے سو دن نہیں دیا کریں گے روٹی تو ملنی چاہیے تھی جو حال حشر گیا سب کو معلوم ہے سیناب زدہ علاقوں کے اندر جتنے بڑے کے مانے پر بنگلی ہوئی ہے اور جتنے بڑے کے مانے پر لوگوں کا مال اور ان کی امانت سے ان کو نحرم کیا گیا ہے دیکھیں یہ بھی طرز حکومت ہے یہ صدیوں پہلے ہوا کرتا تھا شخصی حقوران دیکھیں آپ دیکھیں یہ آئیت اسپتال کے اندر چار لوگوں کو برطرف کر دیا تین لوگوں کو پر ملوٹ کر دیا پھر کسی ادارے کے اندر تعلیم ادارے میں چلا گیا وہاں پر اس پر کو ہٹا دیا تین ٹیچرز کو ہٹا یہ کبھی کبھار تو شاید یہ چیز لگا کھا ہے معاملات کو درست کرنے کا ذریعہ بنے ادروائز تو اسٹیٹیشنلائز جو ہے وہ ہی چلتا ہے صحیح تو اداروں کو طلب بننے دیا شہدادے میاں صاحب جو ہے شہوان شریف صاحب شہدادے بن کر مہنتے ہیں جو ہے اتنے لوگوں کو برطرف کرنے اتنے لوگوں کو پروموٹ کرنے جس میں کہا کہ مجھے نہیں پتا چلا فائل نہیں ملی اس کو ہٹا دیا اس لئے یہ تنظر حکومت ہے یہ کبھی پے نہیں کرتا یہ ڈیلیور نہیں کرتا اور لوگوں کی تقادیف میں اضافہ ہی کرتا ہے جیسا کہ منا اگر پنجابیں درست ہو گیا ہوتا یہ نواز شریف کی صدارت میں تو لوگ کہتے ہیں کہ باقی تین صبحوں میں لوگوں نے کچھ کیا نہیں ہے تو کچھ کر کے دکھایا پھر آپ کی نظر میں یہ اصولی سیاست نہیں ہے اصولوں پر مبنی نہیں کسی کو دو اصولی سیاست کہتے ہیں اصولوں دو اصولوں میں جو فرق ہے وہ یہی پر نظر آتا ہے اصولی سیاست تو یہ ہوتی کہ سٹیٹیشنلائز سیاست ہوتی پیپلز پارٹی کو آپ نے شریک کیا ہوا ہے دھمکیاں بھی دیتے ہیں ان کو خود وہاں پر شریک بھی نہیں کہتے ہیں ہم شریک نہیں ہیں لیکن تمام پالیسیوں کو سپورٹ کر اگر پیپلز پارٹی کی تمام پالیسیوں بھی ہمارے جاری رکھی جائے تو کونسی اصولی سیاست ہوئی یعنی پیپلز پارٹی میں فلاؤٹ کیا ہے تمام سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پیپلز پارٹی میں متفقہ قراردار جو اسمبلی کی تھی پارلیمنٹ کی بنکے جو پندرہ دن ڈیبیٹ کے بعد کیمرہ میں منظور ہوئی تھی پیپلز پارٹی میں اس کو فلاؤٹ کیا ایک لمحہ ہے پیپلز پارٹی کے وزیر آدم نے اے پی سی مناپت کی جو کنسنسز ریزیوشن تھی اس پر بھی ایک فیصد عمل لنگ ہوا مہنگا شریف صاحب سپورٹ میں نہ ہوں یعنی جو لوگ اپنے گھر کے ڈراز روم میں بیٹھ کر رائیوینڈ سے بیٹھ کر کہتے ہیں آپ پیزیشن لیڈر ہیں سب کو یہ معلوم ہے کہ پیزیشن لیڈر ہے تو ریزل چونک کو نظر آتا ہے لیکن آل پارٹی کانسنس سے بلائے گی تو اس کے بعد مشترکہ یہ فیصلہ ہوا کہ آپریشن کیا جائے مالکنڈ میں اس وات میں آپریشن کیا جائے تشتگردوں کے خاصے کسی میں نہیں ہوا یہ فیصل تب سب پارٹیز ہی کٹی تھیں دیکھیں یہ جو پارلیمنٹ کی متفیقہ حراردات تھی اس کا پہلا نکتہ یہ تھا کہ ایک آزاد خارجہ پالیسی ٹوکی جائے اور پوری فارال پالیسی کو ری وزٹ کیا جائے یہی لفظہ اس کے اندر اور اس کو ری ڈیزائن کیا جائے اور اس کا دوسرے نکتہ یہ تھا کہ بیشت جردی کے حوالے تھے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں یہی لفظہ اس کے اندر جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو گول میں اس کانفرنس کے اندر جبا کیا جائے اور وہاں پر لائے عمل دائے کیا جائے پہلے نکتے پہ مرگوانا دوسرے نکتے پہ مرگوانا نمبر صاحب اگر آج ہم بات کریں کہ جو ملکی حالات ہیں ان کو بہتر بنانا ہو جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ملکی باگ ڈور ہوتی تو کس طرح سے بہتر بناتے نہیں دیکھیں نا باگ ڈور پیولز پارٹی کے ہاتھ میں ہے این پی ان کے ساتھ ہے ایم کیم ان کے ساتھ ہے جی ایو آئی ان کے ساتھ ہے نواز سے اسی طرح بات کریں نا مفروض ہے کہ کیوں بات کرتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا لیکن آپ کی طرف سے سپریم کورٹ کا جو سترہ رکننگ بینچ کا فہنسلہ متفقہ تھا دسمبر پچھلے سے پچھلے سال اس پر منوان عمل کیا جائے اگر کوئی اسلام مطلوب اس پر عمل کیا جائے اس کے بعد بھی سپریم کورٹ نے مختلف اداروں اور گورن کرنے والوں کے بارے میں جتنے فہنسلے دیئے ہیں ان سب پر عمل کیا جائے پھر یہ ہے کہ پارلومنٹ کی ایک قراردار میں جس کا مذکر کر رہا ہوں اور دوسری اے پی سی کی قراردار ان پر عمل کیا جائے ویسے تو جو پارلومنٹ بہجول ہے تو اسی کے فیصلوں پر عمل ہونا چاہے کہ وہ بھی نہیں ہوتا ہے پھر اہم بات یہ ہے پیپلز پارٹی یہ بتائیں کہ اس میں سندھ کے اندر جبکہ اس کو وہاں اکثریت حاصل ہے اینکیم کو کیوں شامل کیا ہے اگر وہاں گورن کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی خود ہک پرانی کریں نہ کسی این پی کی ضرورت ان کو ایک سیٹ کی نہ انکیم کے ضرورت دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہو جائے اگر وہ گورن کریں تو پھر جواب دے بھی ہوں گے اور جواب دے ہوں گے تو پکڑے مرزا نے دو تقریریں انکیم کے خلاف کی ہیں بلکہ تین ایک فلور ام دی ہاؤس پر دو اس کے باہر اور چار سیٹ کیا ہے وہ کل صحیح اور صلیح بولا ہے پھر اس پر ملک کو نہیں ہے مونیور صاحب اسی سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے وقت کو چاہتے ہیں ویورز ابھی بریک کا بریک کے بعد جو ہم لوٹ کر آئیں گے تو مونیور صاحب سے کراچی کی سیاست سندھ کی سیاست پاکستان ریوز پارٹی کی سیاست اور متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ مل کر چلنے کا جو کبھی ملنا ہے کبھی بچڑنا ہے یہ کب تک چلتا رہے گا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر بات ہوگی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کی موزش شخصیت ہمارے موزش مہمان امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب منور صاحب ابھی بریک سے پہلے جو بات ہوئی تھی کراچی کی ذلفکار مرسا کی آپ نے بات کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف چند دنوں کا ساتھ ہے ایک اٹھپ مل بیٹھے ہیں جس میں فاروق سبتار صاحب رحمان ملک کے بارے میں جملے کہہ رہے ہیں رحمان ملک ان کے بارے میں جملے کہہ رہے ہیں ایک دوستانہ محول ہمیں پریسٹ آفیسز میں دیکھنے کو ملاز الفکار مرزا رحمان ملک قائم علی شاہ اور دیگر پاکستان ریوز پارٹی کے عدددار خود چل کے نائن زیرو گئے اور وہاں پر متحدہ قومی وومنٹ کے تمام سینے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی تو کیا اب ان کا اکٹھا بیٹھنا اس طرح سے کیا ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اب یہ ساتھ ہی رہیں گے جب تک یہ حکومت ہے یا یہ صرف چند ہفتوں یا چند مہینوں کا ساتھ ہے دیکھیں میں ہی حفظ کرنا تھا کہ آغاز راج درانی لوکل بارٹیس کے منسٹر حسن کے اور ذرفقار مرزا صاحب انٹیلی منسٹر ان دونوں نے فلور آف دی ہاؤس پر سن اسمبلی میں امکیم کو چارشیٹ کیا یہ دہشتگرد لوگ ہیں انہیں کیونسے ساری خرابیاں ہیں انہیں الیکٹ بھی ہو کے نہیں آئے ہیں دبردستی یہاں پر پہنچ گئے ہیں امکیم نے واک آؤٹ کیا وہاں گامہ ہوگا دونوں فلور آف دی ہاؤس پر بات کی اب نے دی زغداری ساتھ پہنچے دو شیر و شکر ہوگا کوئی ایک چیز تو غلط ہونی چاہیے یا تو شیر و شکر نہ کہیں اس کو غلط ہونا یا پھر جو تقریریں کیتے ہیں واپس میں الفاظ واپس نہیں لی اب تک انہیں کیونکہ مطالبہ تھا انہیں بھی اسرار نہیں کیا کہ مجھے الفاظ ادا کیے گئے تھے وہ تقریر کیے گئے کہ اس کو واپس لیا جائے اس کو معافی ماغی جائے کوئی بھی نہیں اب بری صلی اللہ علیم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے تو اس لئے جو لوگ اتنے غیر ذمہ دار ہوں جو اتنے ذمہ دار ہوں اور ذمہ داری سے بات کرتے اور اس پر عمل نہ ہوتا ہوں ان کے بارے میں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کل ان کا روپ کون سا دھاریں گے اور اس فریکنسی پر مدر آئے گا ایسے کیا مجبوری ہے پاکستانیوز پارٹی کے لیے کہ وزر فکار مرزا ہے یہ کیسی شخصیت کہ جو کبھی متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف کچھ بولتے ہیں تو پھر پنجاب میں اتحادی پاکستان موشنوی نواز کے خلاف بولتے ہیں تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے بارے میں بول دیا اور کوئی پتہ نہیں کل کو آپ کی جماعت کے بارے میں بھی کہا جائے نہیں میرا خانہ کوئی اہم شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے یہ پادیسیاں ساری اوپر سے باہر سے آ رہی ہیں وہ پورا امریکن گیم ہے کہ پاکستان میں حالات انارکی کی طرح بڑھائے جائیں ڈیسٹی برائز کی جائیں پوری سوسائیٹی کو یہاں خود کو شملے بھی ہو یہاں بلیک مارٹر بھی ہو یہاں نو بھی ہو اور جو انسٹیٹیشنز ہیں وہ بھی بجائز کے کہ لوگوں میں یک جیتی اور ہموجیریٹی اور تھارڈ ڈریکشن پیدا کریں وہ بھی لوگوں میں انتشار فکری اور عمل کی دنیا کے اندر دھوڑ لپا پیدا کریں تاکہ اس کے نتیجے میں امریکنز کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ ان کا ایٹمی پروگرام بھی غیر محفوظ ہو گیا ہے غلط ہاتھ میں جانے والا ہے اس کو انٹرنیشنل کنٹرور کے اندر دے دیا جائے اس لیے یہ سب اسی نوہرے ہیں ایک ڈرامے کا حصہ ہے سارے لوگ ایک کہانی کے اندر یہ سن لوگ مل کر اس کا روڑ ادھا کر رہے ہیں زرداری صاحب سب سے اوپر اس میں بیٹھے ہی واقعی اپنا پرنا یہ ممکن نہیں کہ کسی پارٹی ڈسپلن کے اندر کہ مرزا صاحب وہ تقریبیں کریں جو تین دفعہ ان کے بارے میں کر چکے ہیں اور مسلمی بھون کے بارے میں کر چکے ہیں اور کہاں کہ چلے عمران خان بھی لگے آپ سے اس کا بنام نہیں دی تو اتنی گھنٹ ذمہ داران